دوستو ایک فریلانسر ایک بیسک سوال ہمیشہ سب پوچھتے ہیں پہلی ملاقات میں ہی سر فریلانسر بننا چاہتا ہوں پہلا پروجیکٹ کیسے ون کروں گا اچھا بات تو صحیح ہے لجٹ ہے ٹھیک بات کیے اگلے نے کہ جناب پہلا پروجیکٹ کیسے ون کرے گا ایون دو ہم بڑی تفصیل سے تمام سٹیپ با سٹیپ وہ باتیں کر کے آئے ہیں وہ چیزیں سیکھ کے آئے ہیں جو بینیفیشل ہوں گی ہمارے لیے سکسیسفل ہونے ایز ایک فریلانسر میں آپ میں سے بہت سارے الحمدلللہ سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ کمانا بھی شروع کر گئے ہیں لیکن وہ کیا سیکرٹ سوس ہے وہ کیا سیکرٹ فارمولا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک دہائی سے زیادہ میں نے فریلانسنگ کی اور سکسیسفل فریلانسنگ کی ہے تو وہ ایمیزنگ فارمولا وہ سیکرٹ سوس وہ سیکرٹ ریسپی کیا ہے جن کو آپ اپنے ٹیبل پہ پرنٹ کر کے پیسٹ کر کے چپکا کے گھوند کے ساتھ فیوی کال کے ساتھ الفی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کرنا کر کے ہر روز دیکھیں گے وہ آٹھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم یہ باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اب ان کو سمرائز کر رہا ہوں کیونکہ پہلا پروجیکٹ آپ تب بھی جیتے ہو جب یہ ساری چیزیں ایٹ پلیس ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا خیال لکھا جاتا ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ آٹھ پوائنٹس ہے سب سے پہلا پروجیکٹ سیلیکشن پروجیکٹ سیلیکشن کا مطلب ہے کہ میں وہی پروجیکٹ سیلیکٹ کروں گا جہاں پہ مجھے لگے گا کہ میں فلی کیپیبل ہوں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں میرے پاس وہ سکل سیٹ ہے اور میں اپسلوٹلی کانفیڈن ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کو اٹھاؤں تو کروں گا بھی سکسیس فل اور اس کے بعد کلائنٹ کو خوش بھی کروں گا اور کلائنٹ کو جناب ٹائم فریم کے اندر بجڈ کے اندر رہتے ہوئے پروجیکٹ کمپلیٹ کروں گا پروجیکٹ کی سیلیکشن سیرک رہے ہو یہ ایک اپسال اور ایک ایک اچھکی ہے دوسری بات کلائنٹ کی ضرورتی سوال چننہ جواب گندم یا الٹا کر لو مقصد یہ ہی ہے کہ کام غلط ہو گیا کلائنٹ کی ضرورتی اور آپ کی خواہش میں فرق ہونے چاہے کیونکہ کلائنٹ نے پروجیکٹ رکھا ہے کلائنٹ چاہتا ہے کہ اس پرٹیکلر ریکارمنٹ کے گینسٹ اس کو پروپوزل دیا جائے اس پرٹیکلر ریکارمنٹ کے گینسٹ اس کو سجیشن دی جائے کہ کیا اچھا ہے کیسے ہونا چاہیے کیا بجٹ ہے کیا ٹکنالوجی یوز ہونی چاہیے کیا ٹائم فریم ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں اپنا پورٹفولیو سیل کرنے کی وہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے اپنا پروپوزل جب آپ بھیجیں گے بیڈ میں کسٹمائز کریں کلائنٹ کی ریکارمنٹ کے لیے اپنا پورٹفولیو نہ بیچیں کہ میں نے یہ کام کیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ انڈسٹری اور ایکسپیرینس دونوں کی بات کرتے ہو اب کلائنٹ کا پروجیکٹ دیکھ کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نہیں ہے تو ہونا شروع ہو جائے گا کہ جناب اس کا تعلق کس انڈسٹری سے ہے اور یہ کس طرح کا کام چاہتا ہے جب آپ کو اس کے انڈسٹری کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جناب اس کے لیے کیا کسٹمائز اپروچ اپنانی چاہیے کہ کلائنٹ کو لگے کہ آپ کا رسپانس کلائنٹ کے لیے ہی ہے یہ نہ لگے کہ پروجیکٹ کچھ اور تھا اور آپ اپنا پورٹفولیو سیل کرے اور آپ بس آئیں بائیں شائم آ رہے ہیں یہ جناب دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے ریڈ پروجیکٹ بریف ٹوائس ایک دفعہ نہیں میں نے بولا ریڈ پروجیکٹ بریف ٹوائس یہ تیسرا پارٹ ہے ریڈ پروجیکٹ بریف ٹوائس کا مطلب ہے کہ جب پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے اس کو ایک دفعہ انیلائز کریں جب میں نے آپ کو ریڈ ٹائم بیڈنگ کر کے دکھایا ہے اس پر آپ غور کریں میں پروجیکٹ کی جو بریف ہے اس پر سب سے زیادہ ٹائم لگاتا ہوں وہی تو سب کچھ ہے جو کلائنٹ بتا چکا اور جو کلائنٹ بتا نہ سکا آپ نے ایز ای بیزنیس ڈیویلپر اس کو سینس کرنا ہے انگریزی کی ایک سینگ ہے ریڈ بیٹوین دلائنز ریڈ بیٹوین دلائنز کا مطلب ہے کہ وہ انکہی باتیں جو بولی نہیں گئیں ان کو سمجھنا ہے تو کلائنٹ کا جو پروجیکٹ ہے پلیسمنٹ ہے بریف جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں اس کو دو دفعہ پڑھئیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس کے وجہ سے سوال نکل سکتا ہے اور سوال پوچھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے پی ایم بی کھلتا ہے پی ایم بی کھلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہانی آگے چلتی ہے گفت و شنید آگے چلتی ہے چوتھی بات جناب اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے آپ کو اپنی اگر ویلیو کا پتہ ہے تو آپ پرائیس پہ کمپرومائز نہ کرو کنفلکٹ ہے نا میں نے تو بولا تھا کہ اگر آپ کو جواب نہیں آرہا تو تھوڑی پرائیس پہ کمپرومائز کرلو بھائی آدھی پرائیس دے دو پانچ سو کا کام ہے ڈھائی سو پہ کرلو دو سو کا کام ہے سو پہ کرلو سو کا کام ہے پچاس پہ کرلو میں نے بالکل بولا تھا اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں نے یہ بات کی تھی پٹ وہ بات میں نے تب کی تھی دوستو جب نتھنگ is working out for you you have tried it every now and then you have been trying it over a long period of time and it has not work for you پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائیس کو تھوڑا کم کر لیا جائے ایڈا سیم ٹائم گین بھی تو ہے نا پورٹفولیو کم آ رہے ہیں کلائنٹ کا انٹرسٹ ون کر رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے کام سے خوش ہے تو وہ آپ کو دوبارہ کام بھی دے دے بٹ جو سیکرٹ سوچ ہے جو سیکرٹ فارمولا آٹھ نکاتی سیکرٹ فارمولا to win a project to win your very first project یہ دیکھئے گا کہ اگر آپ کی ویلیو پروپوزیشن ہے آپ کی ورث ہے تو آپ پرائیس پر کمپرومائز نہ کریں یہ نہ سمجھے کہ پہلا project ہے تو میں دس ڈالر میں کام کروں گا اتنا گرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ویلیو پروپوزیشن کا پاس رکھئے اپنی سیلف اسٹین کا خیال رکھئے مارکٹ کی پرائیس اور ورث کا خیال رکھئے موسٹ امپورٹنٹلی ٹائم از منی اپنے وقت کا خیال رکھئے پھر جناب پانچویں بات کسٹمائز پروپوزل میری جتنی بھی ٹیچنگز ہیں اب تک اس پہ میں نے کینڈ رسپونس پہ بلکل بھی ایمفیسیس نہیں دیا اگر آپ کا پروپوزل کسٹمائز ہوگا کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا تو کافی چانسز ہیں انشاءاللہ کہ امپلائر آپ سے بات کرے گا گفتو شنید کا آغاز کرے گا ریڈ ٹوائس چھٹی بات ریڈ ٹوائس کس کو ریڈ ٹوائس بیڈ لکھ دی بیڈ لکھنے کے بعد غور کیا تھا جب میں ریال ٹائم ایگزامبلز کر رہا تھا میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اس پہ سپل مسٹیکس نکالتا ہوں اور پھر پڑھنے کے بعد آپ کو آمد آتی ہے کہ یار اس پہ یہ امپرویمنٹ کر لیتے ہیں یہ سیلیکشن او ورڈ بہتر رہے گا جو میں نے پہلی دفعہ ٹائپ کر دیا یہ آپ کو تب بھی احساس ہوگا سمجھ آئے گی کریٹیوٹی اپنے بیڈ پروپوزل ریسپونس میں لے کے آئیں گے جب آپ اپنے پروپوزل کو اپنے بیڈ کو پڑھیں گے دو وہ دفعہ ریڈ ٹوائس انگریزی کی ایک سہنگ ہے تھنک ٹوائس تھنک ٹوائس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فلوسیفکل ٹرم ہے کہ جو بھی کام کرو دو دفعہ سوچو سو اپنے پروپوزل بیڈ کو دو دفعہ پڑھئے جناب اس کے بعد امیزنگ فارمولا یہ تو میں آس تینہ اوپر کر کر کے تھگیوں اب تک تو سمجھ لگ جانی چاہیے ساتھویں نمبر پہ میں نے اس کو بیس کیا ہے اس کی بیس رکھ رینکنگ کی وجہ میں نے کیوں رکھیا ہے اس کی رینکنگ کی وجہ میں نے یہ اس لیے ساتھویں نمبر پہ رکھا ہے کہ اگر آپ اوپر بیڈ کا پروپوزل سٹرکچر کلائنٹ کی ریکائرمنٹ کے مطابق کر بیٹھے تو پچاس فیصد دوستو آپ نے اپنا کام کر دی ہے آفر تو جاتے جاتے ہیں نا سیل 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 نینانوے اشاریہ نینانوے ایک سو نینانوے اشاریہ نو نو ہے وہ دو سوئی یا ہے وہ سوئی تو یہ جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہے یہ فری موک اپ کے زمرے میں آتا ہے امیزنگ آفر کے زمرے میں آتا ہے اور اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں جناب لاسٹ بر نوٹ در لیسٹ اور یہ اس پہ میرا ہنسنا بنتا ہے کیونکہ میں نے خود اتنی بے وکوفی کی ہے اور بڑی مشکل سے پھینٹا کھا کے پھینٹا کیسے کھایا بیڈز آیا کیا ٹائمز آیا کیا پیسہ زائیا کیا ایکسرا بیڈز بھی لیں اور ہمیشہ پریشان ہوتا تھا جواب کیوں نہیں آتا میں اپنے ارلی ڈیز کی بات کرنا اور پھر وقت کے ساتھ سمجھ لگی کہ جناب خط نہیں لکھنا اگر امپلائر نے ایک بہت بڑا پلوجیک پلیسمنٹ رکھا ہے اور اس پلوجیک بریف میں بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ ان کو کیا چاہیے آپ ریسپونس میں اتنا ہی بڑا خط یا ایسے نہیں لکھیں گے آپ نے سمیرائز کرنا ہے remember we talked about this in one of the videos کہ آپ کو client کی project brief لے کے اپنے الفاظ میں اس کو concisely summarize کرنا ہے that is where employer will understand کہ you have read their project placement their project brief آپ کو سمجھ لگی اور آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو summarize کیا ہے analyze کیا ہے assess کیا ہے project کو یہ تین ورڈز ہیں summarize analyze analyze اور assess یہ ایزا فریلینسر آپ پہ بہت لازم ہے ضروری ہے کہ آپ employer کے project brief کو ان تینوں مراحل سے گزاریے وقت کے ساتھ ہوگا of course لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک لمبا خط جواب میں نہیں لکھیں گے دوستو یہ ہیں وہ 8 points جو amazing formula میں نے ورڈ یوز کیا تھا at the start of the video وہ secret sauce جو آپ کو مدد دے سکتے ہیں in winning your first client as a freelancer موسیقی